ہلو فرینڈز اب مارکٹ سے سنیکس لانے کی ضرورت نہیں ہے جب گھر میں ہی اچھے طریقے سے کرسپی اور کراری سنیکس آپ گھر پہ ہی تیار کر سکتے ہو تو بسا مارکٹ سے لینے کی کیا ضرورت ہے بلکل ہیلی طریقے سے بلکل گہوں کے آٹے سے یہ تیار ہو جاتی ہے بہت ہی کرسپی اور کراری یہ ریسپی آپ ضرور سے ایک بار ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ مارکٹ سے ہی سنیکس لانا بھول جائیں گے تو یہ ریسپی جو ہے آپ کو بہت پسند آئے گی دوستو آپ کو اگر پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دوستو پر اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا تو چلیے اس ریسپی کو ہم فوٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے ہم اس ریسپی کو تیار کرتے ہیں تو چلیے اب یہاں پر یہ گہوں کا آٹا میں نے لیا ہے دو بال دو کپ میں نے لیا ہے آپ اگر جتنی کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہوں آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے دو کپ لیا ہے تو آدھا چمچ یہاں پر ڈال دیجئے اجوائن اجوائن کا فلیور اس میں بہت بڑی آتا ہے تو ایک چمچ آپ اس میں اجوائن ڈال دیجئے گا اور ہافٹے اسپون نمک ڈال دیجئے یعنی کہ ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ڈال دیجئے گا اور آدھا چمچ جو ہے یہاں پر چینی ڈال دیجئے کیونکہ جب بھی کوئی ایسا سنیکس کے نمکین بنتا ہے تو اس میں تھوڑی سی میٹھی چیز پڑتی ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے اس لئے میٹھا پر تھوڑا سا ہونا ضروری ہوتا ہے بیلنس کرتا ہے تھوڑا سا نمک کو بھی تو چلیے تھوڑا سا یہاں پر تین سے چار چمچ آپ یہاں پر تیل ڈال دیجئے اور اسے اچھے سے رفلی اس طریقے سے ہم پہلے مکس کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر پانی ڈال کر کے اس کا ایک آٹا ہم تیار کر لیں گے جس طریقے سے ہم چپاتی کے لئے دو تیار کرتے ہیں بس ویسے ہی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل سوفٹ ہے تھوڑا سا یہاں پر آئیل تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ سکھے بھی نہیں اور اسے ہم ڈھک کر کے پانچ منٹ کے لئے اسے ہم ریشٹ پہ ڈھک دیں گے تو جب تک ہم چلتے ہیں دوسری تیاری کر لیتے ہیں جب تک یہ ریشٹ ہو جائے گا تو چلیے اسے ہم سائٹ کر دیتے ہیں اب ایک بال لے لیجئے گا اور اب اس میں ڈال دیجئے کون فلور یہاں پر دو ستین سے چار چمچ آپ یہاں پر کون فلور ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے تو چھوٹے چمچ سے اب میں نے یہاں پر لیا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں اس میں ڈال دیجئے تیل تیل کی کوئی کونٹیٹی نہیں ہے بس ہمیں اتنا ہی تیل اس میں ڈالنا ہے اوئل ڈالنا ہے یہاں پر میں نے ریفائن آئل کا یوز کیا ہے آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی لیکویڈ ایک اچھی سی پیشٹ اس کا تیار ہو جانا چاہیے بس اتنا ہی ہمیں یہاں پر آئل ڈالنا ہے تو تھوڑا سا آئل میرا گھٹ رہا تھا میں نے اس میں اور بھی ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے فیٹ لیجئے گا بلکل کریمی پیشٹ آپ کا تیار ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس طریقے سے ہمیں بلکل بٹر کے جیسا لگ رہا ہے پس اس طریقے سے ہمیں اس کا پیشٹ تیار کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو آپ میدے سے بھی بنا سکتے ہیں اس کا پیشٹ ٹھیک ہے لیکن کون فلور سے جہاں بہت ہی اچھا اور کریسپی بنتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں آٹا میں بھی اپنا رشٹ کر لیا ہے تو اسے اچھے سے گوتھ لیجئے گا دو ڈیوائٹ میں میں اسے پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھیں اس کی چھے پیس ہم لوئی کٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں چھے پیس ہو گیا اب اسے ہم بیل لیتے ہیں تھوڑا سا ہم آٹا کا ڈسٹ کریں گے اور اس طریقے سے ہم سبھی لوئی کی جو ہے پیڑے کی ہم روٹی بنا کر کے تیار کر لیتے ہیں جس طریقے سے ہم چپاتی بناتے ہیں روٹی کی بناتے ہیں میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سبھی کو بیل لیا ہے اب کیا کریں گے ایک پیس لیں گے روٹی اور اس کے اوپر یہ کون فلور والی پیسٹ جو ہے اس میں ہم اپلائے کر دیں گے تو آپ اس طریقے سے چمت کے ہلپ سے آپ کر لیجی چاہے ہاتھ سے بھی آپ اسے اچھے سے فائلا سکتے ہیں یہاں پر دیکھ اس طریقے سے میں نے جہاں جہاں پر گھٹ رہا ہے وہاں پر اس طریقے سے اور اچھے سے بلکل اس کا پیسٹ لگائیے گا تبھی آپ کی جو ہے بہت اچھے سے کرسپی کراری لیئر بائی لیئر نکلے گی میں نے یہاں پر تھوڑا سا کون فلور کو ڈسٹ کر لیا ہے اس طریقے سے اور اس کے اوپر سے ہم دوسری روٹی رکھیں گے اور اس کے اوپر سے پھر سے میں اس کا پیسٹ کون فلور والا پیسٹ ہم لگا لیتے ہیں کون فلور کا پیسٹ لگانے سے بلکل لیئر بہت اچھے سے کھل کر کے آتی ہے اور کرسپی بہت اچھی باتی ہے اور میدے کی سالری بھی بنا سکتی ہیں لیکن کون فلور کا بہت اچھا ہوتا ہے اس کے اوپر سے ہم کون فلور بھی سپرنگل کر لیں گے آپ کون فلور کی جگہ پر میدہ بھی سپرنگل کر سکتی ہیں یا آٹا ڈسٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے لیئر بائی لیئر میں نے دیکھے یہ بہت اچھے سے بنا لی بس اب کیا کریں گے تھوڑا سا یہاں پر آٹے کی ڈسٹنگ کر لیں گے دونوں سائٹ سے تاکہ یہ بیلنے میں آسانی ہوگی اب ہمیں اسے اچھے سے بیل لیں گے تاکہ یہ روٹی جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو لگی ہوئی ہے بہت اچھے سے یہ چپک بھی جائے گی اور روٹی ہماری تھوڑی سی بڑی بھی ہو جائے گی تو اس طریقے سے ہمیں بیل لینا ہے یہاں پر دیکھیں اتنا ہی موٹا ہمیں رکھنا ہے تو آپ دیکھیں اسے موڑنے کا طریقہ کیا ہے بس کنارے سے ہم یہاں پر اٹھائیں گے اس طریقے سے اور اسے پریس کر دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اب اسے ہم ٹائٹ لی اسے ہم گول میں یعنی کہ اسے ہم فولڈ کرتے ہوئے چلے جائیں گے اس طریقے سے بلکل ٹائٹ کریے گا ٹھیک ہے اس جس کا دھیان رکھنا ہے اور اس طریقے سے ہم رول کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے رول کر لیتے ہیں اب لاشٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ چپکتا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ کھل گئی نا تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم پانی لگا دیں گے ٹھیک ہے پانی سے بہت آسانی سے اچھے سے یہ چپک جائے گی کھلے گی بلکل نہیں پانی میں نے لگا لیا نا اس طریقے سے ہم ہاتھوں سے پریس کر دیں گے اس طریقے سے پریس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل چپک گئی نا تو چلیے اب اسے ہم کرنا کیا ہے اب تھوڑا سا ہم اسے بیل لیتے ہیں بلنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ اچھے سے سٹ ہو جائے گی اور بلکل ایک برابر میں یہ ہو جائے گی اس طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اس کے اوپر سے ہلکا چلا دینا ہے بس ہلکا چلانا ہے زیادہ نہیں چلانا ہے بس اس طریقے سے اب بلکل اچھے سے layer by layer بلکل چپک گئی ہے تو اب ہم یہاں پر دیکھیں یہ اس طریقے سے ہو گیا ہے اب اس کے ہم cutting کر لیتے ہیں چاکو نہیں ڈالیے گا اس طریقے سے جس طریقے سے میں cut کر رہی ہوں بس یہ method آپ کو apply کرنا ہے اس سے کیا ہوگی کہ layer by layer جو ہے آپ کی بلکل باہر سے بھی نظر آئے گی اور fry کرنے کے ٹائم بلکل layer کھل کر کے باہر آئے گی اس طریقے سے آپ کو cutting کرنی ہے directly آپ اگر چاکو ڈال دوگے تو آپ کی layer اچھے سے کھل کر باہر نہیں آئے گی تو اس طریقے سے جس طریقے سے آری چلاتے ہیں بس وہی method سے اسے ہمیں cut کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو layer نظر آ رہی ہوگی تو یہ دیکھئے اس طریقے سے نا تو سبھی کو اسی طریقے سے آپ cutting کر لیجئے آپ کیا کرنا ہے یہ دیکھئے اب یہ جس طریقے سے layer ہے اس side سے نہیں بس یہ اس side سے ہمیں لینا ہے ہاتھوں سے تھوڑا سا press کر لیں اس طریقے سے finger سے اس طریقے سے آپ press کر لیجئے اب اسے ہم تھوڑا سا لمبا بنانا ہے ٹھیک ہے تو بس اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے تھوڑا سا بیلن سے ہلکے ہاتھوں سے اسے ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے بڑا بھی ہو سکے اور fry کرنے کے بعد یہ اور اچھا سا ڈبل پھول کر کے آ جائے گا اب اگر آپ چاہیں تو یہ side والی جو ہے اس طریقے سے آپ cutting کر سکتے ہیں تاکہ یہ ایک برابر ہو سکے میں نے کچھ pieces کو اس طریقے سے cutting کی ہے اور کچھ pieces میں نے اسی طریقے سے صرف بیل کر کے میں نے رکھی ہے تو اس side سے ہمیں نہیں بلنا ہے تو آپ اس طریقے سے پہلے ہاتھ سے پریس ضرور سے کر لیجے گا اس کے بعد اسے ہلکے ہاتھوں سے بیلن چلائیے گا اور اسے لمبا کر لیجے گا سبھی pieces کو اسی طریقے سے آپ کر لیجے ٹھیک ہے صرف لمبے ہی میں بیلن چلانا ہے چوڑائی میں نہیں چلائیے گا نہیں تو یہ بلکل چپک جائے گی آپ کی لیئر نہیں نکلے گی اس چیز کا بھی بلکل دھیان رکھے گا یہ trick بہت method کرتا ہے یہ بہت اچھے سے follow کیجئے گا تو اب یہاں پر oil کو زیادہ ہمیں گرم نہیں کرنا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے نہیں تو یہ اندر سے کچھی رہ جائے گی اب ہمیں medium flame پر oil کو گرم کر لیجے گا اور ہم تھوڑا سا اس میں ہم ڈال دیتے ہیں جتنا ہم fry کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں کچھ second کے بعد دیکھیں بلکل لیئر آپ کو دکھ رہی ہوگی یہاں پر دیکھیں کھل کر کے آنے لگی ہے اب اسے کیا کریں گے ہم تھوڑا up turn کر لیتے ہیں ایک سائیڈ سے دیکھیں تھوڑا سا color اس کا change ہو گیا ہے تو اسے ہم flip کر لیتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی recipe ہے دوستو آپ کو جب بھی چائے پینے کا من ہو بس یہ چائے کے ساتھ آپ اسے لے سکتے ہیں یہ بچوں کے لنچ باکس میں بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی اچھی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گہوں کی آٹے کی بنی ہے تو بلکل ہیلڈی ہے تو آپ اس طریقے سے بنا کر کے آپ ڈھیج سارے بنا لیجیے آپ اسٹور کر کے اسے مہینوں دو مہینے کے لیے آپ اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو آپ مارکٹ سے کیوں لانا بھائی جب گھر میں ہی اور اچھی طریقے سے آپ اپنے سے بنا رہے ہو تو آپ کو اپنے سے سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے اور مارکٹ میں کیا ڈالتے ہیں کون دیکھنے گیا ہے تو چلیے اس طریقے سے آپ اگر بنا لیں اور اپنی گھر میں اس طریقے سے بچوں کو بڑوں کو سب ہی کو بہت پسند آئے گی دوستو آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو ریسیپی ضرور سے آپ کو پسند اچھی لگ رہی ہو دوستو تو پلیز لائک ضرور سے کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو اس طریقے سے ہم سبھی پسند کو فرائے کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا پیسندس کے ساتھ اسے آپ فرائے کر لیتے ہیں نہیں تو یہ اچھی نہیں بنے گی مطلب کہ یہ جو ہے بلکل لو فلیم پر میڈیم فلیم پر اسے آپ اچھے سے کراری اور کرسپی ہونے تک آپ اسے فرائے کر لیجئے گا ہائی فلیم پر بلکل نہیں کیجئے نہیں تو اچھی نہیں بنے گی اس جس کا بلکل آپ دھیان رکھئے گا تو چلیے یہ میں نے یہاں پر دیکھئے سبھی پیسز کو میں نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے تو آپ کو دیکھ کر کے اندازہ لگ رہا ہوگا کتنی اچھی اور کتنی کرسپی اور کراری بن کر کے تیار ہوئی ہے دوستو یہ دیکھیں کتنی کرسپی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اندر تک بلکل اچھے سے سکھی ہے اور کرسپی بنی ہے کوئی بلیب نہیں کر پائے گا کہ آپ اسے گھر میں بنایا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اندر کی لیئر دیکھیں بلکل پک گئی ہے میں نے اسے بلکل لو اور میڈیوم فلم پر اسے میں نے فرائے کیا ہے تو بہت اچھے سے کھستا بن کر کر تیار ہوئی ہے دوستو آپ اسے نا ٹومیٹو کےچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ کو بہت مزی کی یہ ریسپی ہے دوستو اس ریسپی کو آپ ضرور سے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لے گی دوستو اور دوستو میں اس ریسپی کو ضرور سے زیادہ شیئر کیجئے گا تو چلیے پھر مل دیکھ نئی ریسپی کے ساتھ